ہماروی یہ جو مارچ کے مخالفین ہیں وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ مرد پہ الزام لگاتے ہیں حالانکہ جو عورت ہے وہی عورت کی دشمن ہے اور اکثر ایسا دیکھنے میں بھی آتا ہے جیسے مثال کے طور پر بیٹی کی پیدائش جب ہوتی ہے اس پہ افسوس کرنے والے جو ہوتے ہیں ان میں مرد سے زیادہ جو والدہ کی سسرالی خواتین رشتدار ہوتی ہیں وہ زیادہ پیش پیش ہوتی ہیں تو پاکستان میں خواتین کے جو سنفی سسرال کی صورتحال ہے اس کے جتنے ذمہ دار مرد ہیں اتنی پر ذمہ داری جو ہے وہ اس افسوسناک صورتحال کی خواتین پہ بھی آئد ہوتی ہے آپ درست کہہ رہی ہیں بلکل درست فرماری ہیں اور یہی میں بار بار جس پروگرام میں جاری ہوں لیکن جو چونکہ مرد انکرز ہیں نا ان کی سمجھ میں باہت کماتی ہے آپ سمجھ لیں گی دیکھیں میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ تو جنگ مردوں کے ساتھ ہے ہی نہیں مرد تو ہمارے ساتھ ہیں آپ کا کیا خیال ہے میرے ساتھ میرے ابو میرے ہزبن میرے سسر میرے بھائی اگر کھڑے نہ ہوتے تو میں یہ سب باتیں کر پاتی وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس بات کو اور میرے اسی بہت ساری عورتوں کی بات کو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں وہ ہماری بات کو وہ غلط مطلب نہیں پہنا رہے ہیں جو باقی کے مرد جو ہم مرد اور عورتیں پہنا رہے ہیں مردوں اور عورتوں کے درمیان کی جنگ بلکل نہیں ہے آپ نے درست فرمایا ہے کہ بہت سی عورتیں جو ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایسا ہے کہ یہ جو پیدرشاہی نظام ہے جس میں ایک صرف جو ہے ایک جس جو ہے اس کا اپر ہینڈ ہوتا ہے اور دوسری میں ہمیشہ محکوم ہوتی ہے تو ایسا نظام ہمیشہ چلتا ہی اس بیس پر ہے کہ جو محکوم طبقہ ہے اس کو استعمال کیا جائے محکوم طبقے کو مزید محکوم رکھنے کے لیے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں آپ نے بھی بلکل صحیح فرمایا کہ جب بیٹا ہوتا ہے بیٹی ہوتی ہے تو خاندان کی عورتیں ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ بناتی ہیں اس کا کم کرتی ہیں جو ہے مرد تو انہوں کی بیٹی ہوتا ہونے تو خوشی ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عورت ہے وہ ایک محکوم طبقہ ہے کمزور طبقہ ہے اور وہ اپنی طاقت جو ہے وہ تلاش کرتا ہے طاقتور طبقے میں اور اسی وجہ سے عورت کی طاقت اس کا بیٹا اس کا شوہر اس کا بھائی اس کا باپ سمجھا جاتا ہے عورت کی طاقت کبھی بھی اگر آپ کی کسی کی ساتھ بیٹیاں ہیں تو اس عورت کو طاقتور نہیں سمجھا جائے گا لیکن اگر اس کے دو بھی بیٹے ہیں تو اس کو ایک اہمیت حاصل ہوگی تو اس لیے عورت ڈراؤ کرتی ہے اپنی پاور جو ہے وہ ایک پاور فل سے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا پیدر شاہی نظام ہے تو اس میں عورتوں اور مردوں دونوں صحیح سائٹ پر بھی ہو سکتے ہیں دونوں غلط سائٹ پر بھی ہو سکتے ہیں تو اس لیے یہ کتن میں آپ کی توسط سے بہت آپ نے میرے پر بہت بڑا احسان کیا جو سوال پوچھا ابot جو آپ کے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ عورت اور مرد کی جنگ نہیں ہے آپ کیا جو ہمارا ایوریج مرد ہے کیا وہ جنگ اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہے گا کیا وہ جنگ اپنی ماں کے ساتھ کرنا چاہے گا یا بیوی اور بہن کے ساتھ ایسا نہیں ہے مسئلہ تب آتا ہے کہ جب آپ دوسرے کی ماں اور دوسرے کی بیٹی اور دوسرے کی بہن کی وہ عزت نہیں کر پاتے جو آپ اپنی بہن اپنی ماں اپنی بیٹی کی تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جندت ہے مگر صرف ہماری ماں کے قدموں کے نیچے نہیں اس ماں آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے بھی جندت ہے اور جو مرد دیکھ رہے ہیں جس مرد نے مجھے گالی نکالی اس کی ماں کے قدموں کے نیچے بھی جندت ہے تو عموی طور پر عورت کی عزت کریں صرف اپنے گھر میں یہ واقعات مجھ سنا ہے کہ میں اپنے گھر میں جاتا ہوں میری بیٹی کھڑی ہو جاتا ہوں کھڑا ہو جاتا ہوں بیٹی کے آنے پر بیٹی سے اجازت لے کے باہر جاتا ہوں یہ تو سب باپ کرتے ہیں باپ نامی شفتت کا ہے باپ تو نامی باپ کا نام اگر آ جائے تو وہ تو ایک دل میلٹ ہو جاتے ہیں بچیوں کی تو دل میلٹ ہو جاتے ہیں باپ کے نام